اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین توشا خانہ ریفرنس کیس میں جو ہے وہ عمران خان انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے تمام تفصیلات جو ہیں وہ آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ کیس کی جو سماعت ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشا خانہ ریفرنس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئیش کے چیرمین عمران خان انہیں نااہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے بہنچ نے توشا خانہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو نااہل قرار دیا ہے عمران خان اب رکن اسمبلی نہیں رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کی سیٹ کو خالی قرار دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ پانچ رکنی کمیشن کا مشترکہ یہ فیصلہ ہے اور یہ آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے تمام تفصیلات جو ہیں اس خبر سے متعلق جو ہیں اس سے آپ کو آگاہ کروں گا آگاز میں ویڈیو کا جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کو موصل ہو سکے تو ناظر دوجہ خانہ جو کیس کا فیصلہ آیا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی ناہیلی کا جو فیصلہ ہے وہ پانچ لکنی کمیشن کا مشترکہ فیصلہ ہے اور عمران خان نے غلط معلومات جو ہیں وہ فرہام کی اور فیصلہ سنواتے ہوئے جب یہ فیصلہ سنائے گیا تو اس موقع پہ جو ہیں وہ سخت فاظتی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کے دستاویزات کے مطابق جو ہیں عمران خان نے توشہ خانہ سے چودہ کروڑ بیس لاک بیالیس ہزار روپے مالیت کے تحائف چو ہیں وہ حاصل کیے اور جبکہ تیس ہزار روپے مالیت سے زائد کے تحائف چو ہیں اس کی ادائیگی کر کے حاصل کیے ہیں اور عمران خان چو ہیں انہیں ان تحائف کے تیر کروڑ اکاسی لاکھ ستتر ہزار روپے ادا کیے اور آٹھ لاکھ مالیت کے تحائف کی ادائیگی نہیں کی عمران خان چو ہیں ان کی اہلیہ نے آٹھ آمن لاکھ انسٹھ ہزار روپے کے ہار اور گندے انگوٹھی اور کڑا انتیس لاکھ روپے چودہ ہزار روپے وصول کیے جبکہ عمران خان انہیں گھڑی کے کف اور لکس اور پین انگوٹھی دو کروڑ ستائیس لاکھ روپے دے کر حاصل کیے اور ریفرنس دسافیزات میں عمران خان کے حاصل کی گئی گھڑی کی اصل مالیت ہے وہ آٹھ کروڑ پچاس لاکھ ہے جبکہ کف لکس کی اصل مالیت چھپن لاکھ روپے ہیں اور پین کی جو اصل مالیت ہے وہ پندرہ لاکھ اور انگوٹھی کی اصل مالیت جو ہے وہ ستاسی لاکھ ہے یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کا اور توشہ خانہ ریفرنس کیس کا اب جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے اور عمران خان جو ہے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں آج یہ جو فیصلہ تھا اسے انیس سیپتمبر کو محفوظ جو ہے وہ کیا گیا تھا جس کے بعد آج اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نیتوشہ خانہ ریفرنس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہے انہیں ناہل قرار دیا ہے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اثار جو ہے وہ لازمی کیجئے گا چینل کو لازمی سسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیٹس نیوز ہر پریکننگ نیوز سب سے پہلے آپ کو محصول ہو سکے فی الوقت کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ